اس چامونڈیشوری ماں کو ساکشی مان کر من سے وچن سے کرم سے تم سے شادی کرتا ہوں فلموں کی طرح انہوں نے کتنی آسانی سے دوسری شادی کر لی نا یہاں ایک شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہاں دوسری بار کیا کہا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دیو داس کے ریلیس کے پہلی ان کی شادی ہو گئی دیو داس منپول مانگلیم دونوں فلم ان کی شادی کے بعد ہی ریلیس ہوئی اور ان دونوں کو ساتھی میں سکسیس ملی تھی اس کے بعد تین چار سال تک کچھ ہٹس تھی کچھ فلوپس اس وقت انجلی دیوی جی بھانو ماتی جی بڑی سٹاس تھی ساویتری جی اپکمینگ تھی اوریجنلی مصامہ بھانو ماتی جی تھی ایک بار ان کے اور چکرپانی کے بیچ جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے فلم کی ساری ریلز جلا دی دیو رانی کا کردار نبھا رہی ساویتری جی اچانک مصامہ بن گئی تمیل مصامہ میں انٹی آر کا کردار جیمینی جی نے نبھایا تھا نا اس فلم میں شادی ہونے کی آکٹنگ کرنا اور یہاں یہ دیکھو نہ ہونے کی آکٹنگ کرنا عجیب تھا موسیقی 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 موسیقا 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 بوکس لے جا کر کار مینے رکھ دو جی مادم کیا یہ سب جیمینی کی پہلی پتنی کو پتہ نہیں چلا انہیں پتہ تھا ہے نہیں میں نہیں جانتی لیکن سابتریچے انسے بہت درتی تھی ایک دن سٹوڈیو میں انہیں دیکھ کر شوٹ سے ہی بھاگ گئی چوپ ہو جاؤ بہن بیچاری بیٹی نی رول آیا ہے کاجل نہ اتر جائے تب تک رونے تو روتی رو تمہارا تمیل لف لیٹر تیل گو میں پڑھو اسے اماری اب تمہیں دیکھے بھی نہ نہیں رہ سکتا ہم دونوں رات کو بیچ پر گھومنے چلیں گے میں نیچے آ کر دو بار کار کا ہون بجاؤں گا تمہارا پریمی گانیش میں وہ پاپا مجھے پاپا کہنے کا حق ہو چکی ہو تم یہ سب کیا کیا تمہیں کہہ دے یہ سب چھوٹ ہے سچ ہے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کیسے بتا مجھے معاف کر دینا جان بوچ کر کیا ان کی پتنی اور بچے ہیں یہ جان کر بھی کیا پیار کر کے کیا تجھے نا شرم نہیں آئی تجھے سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہاتھ سے نکل چکی ہے تمہاری بیٹی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا صرف تو میں نے چڑھایا تھا نا چپل بھی مجھے ہی پڑھنے چاہیے اب یہ آئے گا نا آنے دو اسے دو ہون بجائے گا نا پرسوں ہی کھریدا ہے اسے اتنی جلدی استعمال کرنا پڑے گا نہیں سوچا تھا پاپا یہ تو پاپا سنیے اب بڑی رو یہاں اندر پاپا پاپا اسے مارنے کے بعد یہ دروازہ کھلے گا شادی کی ہے شادی کسی نے بھی اگر دروازہ کھولا نہ تو تم سب کھولی مار دوں گا ہڑا سوق کب مجھے 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 گھر یہ کون ہے ما ریفتی جا کر سو جاؤ جاؤ جائے اب رونے سے کیا فائدہ چائے پی کر کپڑے بے دل لو چپ ہو جاؤ رونہ بند کرو اتنے دنوں سے سوچ رہے تھے کہ کیسے بتائے اتنی آسانی سے ہو گیا سب کچھ وہ آپ کو مار ڈالیں گے موسا جی بہت گز سے میں ان کی پیاری گڑیا کو اگر کوئی کمینہ اپنے جال میں فسائے گا تو انہیں گزہ آئے گا ہی نا سب ایسا ہی سوچتے ہیں ساویتری ان کی گلتی نہیں ہے تو اب کیا کرے پیار پیار کیا ہے نا چھوڑ دو وہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے شادی کی ہے ہم نے روز ایکٹر بننے کے لئے کتنے لوگ مدرہ ساتھ ہیں جانتی ہو تم بن گئی اس کی خیمت جان لو شادی کی بات پتا چلی تو کوئی کام نہیں دے گا تمہارا کریئر ختم ہو جائے گا ساویتری شادی کی ہے ہم نے تمہاری مرضی کیا تمہاری مرضی اسے شادی کرنی ہے یہ بات مجھے بتا دی ہوتی تو مہاراجہ کی طرح انشتہ لے کر آتا یہ کہاں سے مل گیا تجھے چپل سے ماروں گا میرے گھر میں بات کرنے کے لئے دو کون ہوتا ہے چودری ایک منٹ شادی شدہ انسان کے ساتھ شادی کیے اس بات پر اسے تھپڑ مارنا چاہیئے تھا اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اگر شادی کیے بینہ ہی یہ اس کے ساتھ رہتے ہی تو تمہیں اچھا لگتا چودری ماندے مانانے کا وقت بید گیا آشیرواد دینے کا وقت ہے جب اس کے پہلی بیوی مان گئے تو تمہیں کیا ہے مجھے کیا ہے جانتے ہیں اسے ہیروین بنانے کے لئے میں نے کیا کیا نہیں کیا خود بھوکے پیٹ رہ کر جو کچھ بھی کمائیا تھا وہ سب اسی پر تو کھرچ کیا میری کمائی سے مجھے کچھ نہیں چاہیئے گھر گاؤں کی وہ زمین سب کچھ جو بھی کچھ کمائیا ہے سب آپ ہی رکھ لیجیے لیکن ہمیں جی لی دیجیے تمہارے سپنوں کو تو میں بھی جی رہا تھا نا پر تم نے سب کچھ برباد کر دیا یہ سب کیا ہے شر مانی چاہیے دوسرے پیپر والوں نے مجھ پر جوکس اور کارٹون بنانے شروع کر دیئے ہیں لکھتے ہیں میں ہی شنکر جی ہوں دیکھو دکھائی دیا میں سب سے ملے سر ایکٹرز ڈیریکٹرز پرڈیوسرز اس نام کا کوئی ہے ہی نہیں سر انہوں نے چٹھے میں وہ نام لکھا تھا نا مطلب ضرور شنکر جی نام کا کوئی ہے اس نام کے بچے کوئی کہانی ہے وہ کہانی کیا ہے مجھے جاننا ہے اس کا پتہ لگانے والے کو اس پیپر کا سب ایڈیٹر بنا دوں گا تنخوا دوں گا ہزار روپیہ رانی پرنٹ پیج پر آرٹیکل چپاؤں گا اب کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے جاؤ فرنٹ پیج نہ ہی آج تک شنکر جی شیخار کو ملے نہ ہی مجھے ملے پتہ نہیں کہا ہوں گے دیکھتے ہیں اب یہ کہانی کہاں تر جائے گی ساویتری جی آپ کی شاری کو تین سال ہو گئے کیا یہ سچ ہے آپ اپنی پہلی بیو کو تلاک دے دیں گے ساویتری جی اب آپ فلم نہیں کریں گے بس نو کوشنز پلیز چلیے ہو گیا جائیے جائیے کمب کونم سامبر یہ تمہیں دال سے بھی اچھے لگے گی دیکھو نمک ٹھیک ہے نا تم ایسا لگ رہا ہے کیا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط ہے اپنی ماں موسا جی گرو جی سب کو دکھی کیا ہم نے میں ہی پاگل ہوں کیا ہاں ہو ہمارا پیار دیکھ کر کوئی بھی کہے گا کہ ہم دونوں کے دونوں پاگل ہیں کہنے تو نمک ٹھیک ہے ہمیں دنیا کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا دنیا ساویتری گانیشن نے شادی کر لی تو کیا وہ کام چھوڑ کر گھر بیٹ جائے گی نونسنس جیسے ہم شادی سے پہلے رہتے تھے اب بھی ویسے ہی رہیں گے چلو شام کو باہر چلتے کہیں باہر جائیں گے نہیں بلکل نہیں کیوں شادی سے پہلے تو پوری شہر میں گھومتے تھے شادی کے بعد چھپنے کا کیا مطلب ہے کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے ہم نے شادی کی تھی نا شادی ہی پریشانی بن جا تو کیا فائدہ ایسا ہے تو چلو فلم بہت اچھی تھی سوزن ہوئٹ نے تو بہت اچھا ابھی نہیں کیا تمہاری فلم دیکھ کر وہ بھی یہی سوچیں گے ہلو کہاں چلے پہلی بار ایسے پتی پتنی کی طرح باہر آئے ہیں اتنی جلدی گھر نہیں جائیں گے ہم یہ لیجئے ہماری طرف سے فرینڈشپ کا تحفہ ارے اب ایک اور تحفہ کیوں بھوک لگی ہے کھانا کھاتے اپنی عورت کو چھوڑ کر پرہائی عورت کے ساتھ کیسے گھوم رہا ہے سنے جیمنی کو دیکھیں اس کے ساتھ کیسے گھوم رہا ہے آکھر کیلائے گی تو اس کی دوسری بیوی ہی نا اب مجھے بھوک نہیں ہے چلیے ہم گھر چلتے ارے سنے یہ کیا کر رہے ہیں ہلو لیڈیز اینڈ جنٹلمن میرا نام جیمنی گڑیشن ہے پہچانتے ہیں نا وہاں دیکھئے وہاں جو سندر لڑکی کھڑی ہے وہ میری بیوی ہے اور میں شور آپ سب اسے بھی پہچانتے ہیں نیچے آجائیے نا آپ ساویتری کو صرف فیروینڈ کے روپ میں جانتے ہیں لیکن آج میں آپ کو دوسری ساویتری سے ملوانا چاہتا ہوں جسے میں نے اپنا دل دے کر اس سے شادی کی ہے یہ ہے میسیس ساویتری گڑیشن جیمنی کو دیکھو کتنی اچھی بات کہی انہوں نے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میسیس ساویتری گڑیشن ساویتری گڑیشن